ایک فوجی آمیر آکر سب کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے باسر ترے سٹ کے طلاق فوجی آمیر نہ خود پر کیوں نہیں کیا چیف جسٹس کی تاہیات نہ اہلی کیس میں ریمارکس چیف جسٹس نے کہا یہاں ترہ میم بھی گن پوائنٹ پر ہوتی رہی سوال یہ ہے نہ اہلی تاہیات ہوگی یہ کہاں لکھا ہے الیکشن سر پر ہیں اس مسئلے کو جلد حل کرنا ہے جسٹس منصور علشانی ریمارکس دیئے سنکین جرائے میں ملوث افراہ سزاکات کر الیکشن کے لیے اہل ہو جاتے ہیں فیض آباد دھرنا کمیشن لفٹی نئے چینل ریٹائیڈ فیض حمید نے کمیشن میں بیان ریکارٹ کرا دیا سرائے کے مطابق فیض حمید نے کمیشن کی طرف سے دیئے گئے سوالوں کے جواب دیئے فیض حمید نے جواب میں کہا حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک پاکستان سے مزاکرات کیے فیض حمید نے حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزامت کی تردید کر دی نیپ سے سزای آفتہ سیاستدانوں کے لیے نئی مشکل نا اہلی کی مدد پھر سے دس سال ہو گئی اسنانباد ہائی کوٹ نے نا اہلی کی مدد بحال کر دی سنگل بینچ کا فیصلہ دوی اینل بینچ نے موطر کیا ایٹارنی جوانل کو نوٹس چاری ملوچستان سے نولی کے امیدوار فائقلی جمالی متاثر ہوں گے تحریک انصاف انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئی پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے غیر اسمیں گپتگو کرتے ہوئے کہاں سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے ہمیں سنا جائے الیکشن کمیشن نے اپنی درخواست میں لکھا تھا یہ اہم ترین معاملہ ہے ہماری بھی یہی استعداہ ہے سکروٹری کا وقت خاتم ہو رہا ہے ٹکٹیں تقسیم کرنا ہے امید ہے کہ بلے کا نشان ہمیں ہی ملے گا کاغذت نامزدگی مسترد کرنے والوں کی اپیلوں پر سامات جاری بانی پی ٹی آئی کی اپیل سامات کے لیے منصور ریٹرننگ افسر میہوالی کو نوٹس جاری چوہدری پروی زلاحی اور ان کی اہلیہ کی اپیلیں سامات کے لیے منصور شیخ رشید کو اینی ستاون اور چھپن سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی کراچی سے پی ٹی آئی کے راہنما پھر دو سامیم نقوی کو ریلیس مل گیا اپیلوں پر فیصلے دس جنوری تک جاری رہیں گے نون لکھ سے سیٹ ارجسمنٹ کے لیے آئی پی پی نے لچک تکھا دی استحقام پاکستان پارٹی نے انتخاب اتحاد کے لیے دیمانٹ کم کر دی پنجاب کے تمام دوین میں اینے کی ایک نشست پر اتحاد کا نیا فامولا پیش نون لکھ کی مذاکراتی ٹیم نے آئی پی پی کے تازہ مطالبے پر غور کرنے کا وعدہ کر لیا استحقام پاکستان پارٹی نے پہلے اینے کی بیس سے زائد نشست پر اتحاد کا مطالبہ کیا پیپلز پارٹی کا جاتی عمرہ میں پڑاؤ اڈپ لارٹ پر ورکرز کنونشن کے لیے پنڈال سے چالیا بلاول بھٹو کار کنان سے خطاب کریں گے سابق سبائی وزیر کا پی پی میں شمولیت کا امکان شہر پسندوں کا شمالی وزیرستان میں وار میر علی میں چیک پوسٹ کے قریب دھماکاں بکریاں چرانے والا معصوم بچہ نشانہ بن گیا تینوں بچے جان بھاک ہو گئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات شروع کر دی دیر لائر میں ظلم کی داستان راکم گھر سے لاپتا پانچ سالہ بچے کی لاش مل گئی ڈاکٹرز نے بچے سے زیادتی کا خطشہ ظاہر کر دیا بچے ایک روز قبل گھر سے لاپتا ہوئی امریکہ میں سزا سنانے پر مجرم نے خاتون جج پر حملہ کر دیا یہ واقعہ امریکی شہر لاس بکاس کے کوٹ روم میں پیش آیا خاتون جج ملزم کو قصوروہ ٹھہراتے ہوئے سزا سنا رہی تھی مجرم نے جج کے بینچ کے اوپر چھلانگ لگا کر حملہ کر دیا اور غزہ میں سہونی دہشتگردی چاری وزید ایک سو پچیس فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد بائیس ہزار چھہ سو سینٹیس تک جا پہنچی مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی گئی اب تک تین سو چوبیس سے زائد شہادت رپورٹ ہو چکی سہونی فوج کا لبنان میں ایک کار حملہ حزباللہ کے سینئر رہنمہ کو نشانہ بنایا حسین یسپیک آٹھ ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے نیپ سے سزائی آفتہ سیاستدانوں کے لیے نئی مشکل نہ اہلی کی مدد پھر سے دس سال ہو گئی اسلامباد ہائی کوٹ نے نہ اہلی کی مدد بحال کر دی سنگل بینچ کا فیستہ دوی اینل بینچ نے موثر کیا اٹارنی جوانل کو نوٹس شاری ملوچستان سے نولی کے امیدوار فائقلی جمالی متاثر ہوں گے تحریکی انصاف انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئی پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی رہنمہ پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے غیر اسمیں گپتگو کرتے ہوئے کہاں سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے ہمیں سنا جائے الیکشن کمیشن نے اپنی درخواست میں لکھا تھا یہ اہم ترین معاملہ ہے ہماری بھی یہی استعداہ ہے سکروٹوی کا وقت خاتم ہو رہا ہے ٹکٹیں تقسیم کرنا ہے امید ہے کہ بلے کا نشان ہمیں ہی ملے گا خاکزت نامزدگی مسترد کرنے والوں کی اپیلوں پر سامات جاری بانی پی ٹی کی اپیل سامات کے لیے منصور ریٹرننگ افسر میہوالی کو نوٹس جاری چوہدری پروے صلاحی اور ان کی اہلیہ کی اپیلیں سامات کے لیے منصور شیخ خرشید کو اینی ستاون اور چھپن سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی کراچی سے پی ٹی کے رہنما پھر دوست شمیم نقوی کو ریلیف مل گیا اپیلوں پر فیصلے دس جنوری تک جاری رہیں گے ایک ماہ کے لیے بسلے کی فی یونٹ قیمت میں چار روپے بارہ پیسے کا اضافہ بسلے کی قیمتوں میں اضافہ نومبر کے فیول پرائس ارجسمنٹ کی مت میں کیا کیا نیپر آثارٹی نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق الیکٹک سارفین پر نہیں ہوگا کے الیکٹک سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا اس پر بات کریں گے زیخم نقوی سے جی زیخم ایک بار پھر سے قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور کے الیکٹک پر اطلاق نہیں ہوگا جی بلکل مہنگی بجلی کو مزید مہنگا کیا گیا ہے ایک ماہ نومبر کی فیول پرائس ارجسمنٹ کی مت میں بجلی چار روپے بارہ پیسے مہنگی کی گئی ہے اور نیپرا تھارٹی کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کا باقاعدہ نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ سی پی پی اے نے فیول پرائس ارجسمنٹ کی مت میں چار پہ چھا سٹھ پیسے کا اضافہ مانگا تھا اور گزشتہ افتے نیپرا نے اس کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور جو اضافہ کیا گیا ہے اس کا کے الیکٹک کے سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا اور حالی اضافہ جو ہے وہ فیول پرائس اور بقائجات کی مت میں وصولیاں شامل کی گئی ہیں اور موجودہ اضافہ بجلی سارفین سے جنوری کے بلو میں وصول کیا جائے گا صحیح جنوری کے بلو میں اضافہ وصول کیا جائے گا زیغم آپ کا بہت شکریہ